ہائی پرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک زبادہ سویڈیو شیئر کر رہی ہوں ایلوویرا کا ماسک ٹونر ہلدی میں ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں جو کہ برائیڈلز ہیں اور اس کا آپ اور کس طرح بنا سکتے ہیں اور آپ اسے نیچرلی آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں پرینڈز میں آپ کو ایک 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 ریکمنٹ کروں گی کہ آپ جو ہے ایلوویرا جیل جو بازار میں ہوتی ہیں آپ اس کی بجائے آپ ایلوویرا جو نیچرلی ہوئے آپ خود اس میں سے آپ جیل لیوز کر رہے کیونکہ جو بازار میں سے ہمیں ایلوویرا جیل ملتی ہیں وہ پیور نہیں ہوتی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کوشش کر رہے کہ آپ ایلوویرا جو ہے آپ اس میں سے نیچرلی طور پر خود جیل بنائیں اور پرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میں یہ ویڈیو کو آپ ضرور لائک اور میں چیل کے ضرور سسکرائب کر دے گا اور پرینڈز یہ دیکھئے ہیں میں نے ایلوویرا جل آپ نے کو بنانا سکھائی تھی اس سے پہلے ویڈیو میں پارٹ ون ایلوویرا پارٹ ون کی ویڈیو میں یہ آپ جو میں پارٹ ٹو شیئر کر رہی ہوں جس میں میں آپ کو فیس مارک بنانا سکھاؤں گی اور جو اس کے علاوہ ٹونر اور ایلوویرا اویل ایلوویرا اویل کے ساتھ میں نیچرل طور پر ہم کس طرح کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایلوویرا جل یہ دیکھ لیں ٹیک ہے یہ پیور ایلوویرا جل ہے اس کو میں نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی اور یہ آپ ریفریجیریٹر 10-15 دیز آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایلوویرا اویل یہ ایلوویرا اویل کے یہ فائدہ ہیں اگر آپ کو بوڈی میں کہیں پین ہے تو آپ ایلوویرا اور یہ اویل کو اویل میں آپ نے حلدی دانی ہے کیونکہ یہ پین کیلر حلدی جو حلدی ہوتے ہیں وہ درد کو کھینچتی ہے پھر آپ نے جو ہے ایلوویرا جل آپ نے اس میں مکس کرنی ہے آپ نے اویل کے حساب سے ایلوویرا لینا ہے یہ نہ ہو کر اویل کم ہو ایلوویرا جل جاتا ہو جائے ایسا آپ نے ملکو نہیں کرنا اور یہ اتنا پین ریلیف یہ ہے کہ آپ اویل حلدی اور ایلوویرا آپ جہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے ٹھیک ہے ہڈی میں کریکچرک سے ہو جاتا ہے گرنے کی وجہ سے پاؤں مرنے کی وجہ سے ہمیں پین ہو جاتی ہے ہڈی میں درد ہے تو آپ یہ اسے لگا کے بوڈی پہ اور آپ پٹی ہی بہن سکتے ہیں یہ ہمیں بیسن لیا ہے ٹھیک ہے بیسن میں آپ اسے فیس ماس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں یہ بیسن ہے بیسن میں میں نے ایلوویرا جل اس میں ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیمپل ہے بلیک ہیٹس وغیرہ ہے اگر آپ اسے لگا کے آپ دھوڑا سکرپ کریں تو اسے جو بلیک ہیٹس ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ایکنی کے لیے بہت اچھی ہیں اگر ایکنی ہے تو آپ یہ لگا کے چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فیس پہ جھڑیا پڑ جاتی ہیں جس کے مومن کے وہ بھی یہ لگا کے یوز کر سکتے ہیں یہاں تک یہ سن ہیٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ سن برن جو جسے جل ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ آپ نیکس دیکھ رہے ہیں ہلدی یہ ہلدی جو ہے میں نے بزار سے لے کے اسے گھر میں گرنڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسی بھی ہلدی نہیں لینی آپ نے جو ثابت ہلدی لے کے آپ نے اسے گھر میں خود آپ نے گرنڈ کرنی ہے پہلے آپ نے اس کے پیسیز کر دینے پھر آپ نے گرنڈ کرنی ہے اس طرح جس کی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں یہ ہلدی یوز کر سکتے ہیں اپڈند کی یہ اپڈند بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لیمال جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیمپل ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیمال جوز ملک دالیں اب میں بتاؤں گے فیس پونر ٹھیک ہے یہ روز واتر ہے پیور روز واتر اب میں تھوڑا سا اس لیے لیا ہے تاکہ میں آپ بتاؤں کہ کتنی مقدار میں آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا روز واتر ہے روز اور یہ آپ دیکھ میں کس طرح یہ الویرہ جیلے میں ایڈ کر رہی اس ہی ہے کہ آپ فیس پر فریش صبح اٹھ کے فیس فاش کے فیس سپریئ کر دیں گے تو آپ پیس فریش نظر آئے گی گرمی کے وزد سے ہمارے زیادہ مسئلہ ہوجاتے پیمپس نکلتے ہیں اور فیس رف ہو جاتا ہے سکن رف ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ صبح فیس واش کر صبح دوپیر یا روڈ کو آپ فیس واش کر سپریٹ کر جیسے کہ آپ نہ ہانے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو بہت ہی دیس ہلتی مشروع سے بال ہے آپ اس جیسے پہ جیسے جیسے روٹس پہ لگا سکتے ہیں اپنے پھول ہیر پہ اگر آدھا گھنٹا چھوڑ دیں سکتے ہیں سکتے ہیں اگر ویک میں ٹو ڈیس پہ بہت ہیلتی بلیک ہو جیسے اور شائننگ بھی کریں گے اور فرینڈز اگر آپ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا میری چینک دیو سسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کا پارٹ ون ضرور دیکھے گا